موسیقی موسیقی مرل شیخ صاحب آپ یہ بتائیں آپ کس طرح گرہتے ہیں اپٹ آباد میں کہوں گے رہنے بھلے آپ اپٹ آباد میں سلیڈ میں رہتا ہوں اپٹ آباد کے شہری ہوں شروع سے یہیں پہ رہ رہے ہیں ہم لوگ ہزارے والوں میں موسیقی 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 یہ کیسے ہوگا ہے شوق آپ کو شوق بس یہ گوڈ گفت دی رہ ڈانس میں جاتا ہے ڈانس میں ہوں ڈانس میں اچھا کر لیتا ہوں تو بھی آپ یہ پارٹیاں کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں شادیوں میں ہاں شادیوں میں جاتے ہیں رات کا مزیکل نائٹ کا فنکشن ہوتا ہے ہمارا لوگ انوائٹ کرتے ہیں شادیوں پر ہمارے فنکشن ہوتے ہیں اچھے فنکشن بھی ہوتے ہیں بری بھی ہوتے ہیں آپ اکیلے ہیں یا پوری ٹیم نے آپ کے ساتھ بس میرے کچھ سٹورن سے جمعورت سے ڈانس سیکھتے ہیں تین چار تو اگر لوگ ان کی ڈیمانڈ کرے تو میں ساتھ ان کو بھی لے جاتا ہوں ایسے میری پرسنلی فنکشن ہوتے ہیں اچھا یہ آپ نے سیکھا ہے کسی سے نہیں سیکھا کسی سے بھی نہیں ہے بس دیکھ دیکھ کے زیادہ تل کوئی اکیڈمی نہیں نہیں کوئی اکیڈمی نہیں کوئی اچھے فنکشن سکٹ کرے پروگراموں میں کبھی کوئی لوگ نے کبھی عراسپنٹ کیا اس طرح کیا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ معاملہ میں سمجھے نہیں کبھی عراسپنٹ کو تنگ کرتے ہیں لوگ بہت ہمیں دیکھا ہے یہ شابیوں میں ہو جائے اور فنکشن میں نہیں ہمارے میرے فنکشن تو اس طرح کی نہیں ہوتے میرے تو پرائیویٹ فنکشن ہوتے ہیں جس میں مطلب کہ بہت پڑے لکھے ڈیسنٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہیں درہ پندرہ سے بیس تو بہت پر لوگ میرا ڈانس دیکھتے ہیں میرا فان دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ جو دوسری بات ہے وہ مجرے لڑکیوں کے مجرے ہوتے ہیں رات کے لڑکیاں آتی ہیں ڈانس کے ادھر لوگ انہیں شرابی بھی ہوتی ہے ادھر مسئلے کھڑے کرتے ہیں پھر لوگ ان کو تنگ بھی کرتے ہیں یہ مسئلے وہاں پہ ہوتے ہیں جو اوپن فنکشن ہوتے ہیں جہاں پہ ہر بندہ آ جا سکتا ہے سمجھ گئے ہیں یہ لڑائیاں جگڑے کی تنگ کرنا یہ ان محفر میں ہوتا ہے جہاں پہ مجرے والے محفر ہوتی ہے واقع ہمارا جو ہے الحمدلہ اچھے فنکشن ہوتے ہیں لوگ ہمارا فن دیکھتے ہیں ہم فنکار ہیں اچھے ایک پروگرام یہ آپ کتے کمارے دی ہیں پھرسی ایک پروگرام میں زیادہ سے زیادہ بہت اچھا بھی ہو تو تیس ہزار چالیس ہزار پر نائٹ کے وہ بھی مہینے میں دو لکھ نکل آئے تو مطلب ایک دو فنکشن اچھی ہو جاتے ہیں باقی یہ عام نارمل ہفتے میں دو فنکشن میں جو پندرہ ہزار بیس ہزار تک ہو جاتے ہیں بس اتنا اس سے زیادہ اچھا آپ کا جو رجعہ ہے یہ خورتوں کی طرف ہے یا مردوں کی طرف ہے یہ نیچرلی ہوتا ہے نا نیچرلی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ فلانا لڑکا ہے تو ڈانسر بن گیا ہے فلانا یہ ہے تو وہ گیا اب مجھے آپ یہ بتاؤ ایک عام نارمل پرسن کو بندہ کہے کہ تم لڑکیوں والے کپڑے پہنے کے ڈانس کرو ایک عام بندہ ہے نا آپ اسے میں پوچھ لیتا ہوں اگر میں آپ کو کہتا ہوں اٹھو لڑکیوں والے کپڑے پہنے کے ڈانس آپ کا بی بی نہیں کروگی ہمیں کوئی کہتا ہے تو ہم شوق سے کرتے ہیں خوشی سے کیونکہ ہمارے اندر روح یہ خدا نے ایسی ڈال دی ہے یہ نیچرلی ہے ایسا مسئلہ کوئی نکے بندہ کسی کی باتوں میں آکے جی کام کرے یا کسی سے ہی کہ نہیں پتہ لوگ اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہیں اب ایک عام نارمل بندے کو بندہ کہہ دے کہ تم نیندی لگا لو یا کئی لڑکیوں والی حرکت کرنے کو کہہ دو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا تو ہم جو ہیں تو ہمیں کوئی کہا دے تو ہم شوق سے کریں یا ہم کیوں کرتے ہیں ظاہر ہے ہم میں اور ایک عام بندے میں فرق ہے تھوڑا بہت تو اس لئے نا باقی طور کچھ نہیں ہے مردانہ خصوصیات ہیں مردانہ خصوصیات ہیں مردانہ خصوصیات ہیں پورے ٹوٹلی ہم لوگ مرد ہیں تو جتنے ڈانس ہیں تقریباً شی میل کو چھوڑ کی شی میل تو نیچلی وہ جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتی ہی شی میل ہے نا ان کا تو باقی جو ڈانسر این این میں یہ ہے کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی لڑکیوں والی چیزیں اچھی لگنا لڑکیوں والے کپڑے پہننا لڑکیوں والی حرکتے کرنا یہ کام جو ہیں بچپن سے ہوتی ہیں یہ میڑ میں آکے نہیں ہو جاتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی جوان ہو گیا تو ایسا ہو گیا ہے لوگوں کی باتوں میں آکے ایسا ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے ہماری روح جو ہے نا صرف روح ہماری جو ہے وہ زنانہ ہوتی ہے لڑکیوں والی ہوتی ہے ہمیں ہر چیز لڑکیوں والی اچھی لگتی ہے اچھا پھر گھر والے آپ کو سب کیسا ٹریٹ کرتے ہیں گھر والے بس اب کیا کریں گھر والوں کی مجبوری ہے اب خدا کی فیصلے کو تو وہ انکار تو نہیں کر سکتے باقی اب اچھا آپ کا گروہ بھی ہے کوئی ہاں میرا گروہ بھی ہے مانسے میں ہاشم سہرش نازس کا نام تو وہ بھی آپ سے کوئی پیسیس سے لیتا ہے نہیں وہ کوئی پیسیس سے لیتا ہے یہ ایک فارمیلیٹی ہوتی ہے نا جو ہمیں بوری کرنے پڑتے ہیں بس گروہ رکھنا پڑتا ہے اچھا یہ میں نے دیکھا آپ کی سکن جو ہے تھوڑکیوں کی طرح ہے یہ کس طرح ہو گیا یہ سکن یہ بس نیجرل ہے سب کچھ ہے نیجرل ہی ہے جو مرد ہیں وہ اپریشن بیوانے کے بعد نہیں اس کا تو مجھے نہیں پتا میری سکن جو ہے وہ تو نیجرلی ہے ہاں نیجرلی ہے ہاں نیجرلی ہے ہاں 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 اچھا آپ تک بائی گرل فرینڈ ہے یا گرل فرینڈ کیا آپ نے اکھا دے ہونے بائی گرل فرینڈ والے طرف تو جہن جاتا ہی نہیں ہے لیکن یہ بات ہے کہ جب ہم کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس میں یہ چیز نہیں دیکھتے کہ مطلب ہے کہ سیکشوال اس کو نہیں دیکھتے ٹھیک ہے اس میں صرف اس کی بیوٹی دیکھتے ہیں اس کی ڈریسنگ دیکھتے ہیں اس کے نقشے دیکھتے ہیں وہ کتنی خوبصورت ہے اس کے بال حال جتے تک ہے کہ لڑکوں کا سوال کوئی اچھا دوست ہو مطلب بیسے تمہارے چاہنے والے بہت ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن دل سے چاہنے والے تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہاں کوئی آپ کا خیال کرنے والا ہے کوئی جس کو آپ کا احساس ہے آپ کی باتوں کا آپ کی چیزوں کا آپ کی گھر کا آپ کی ذات تک باقی اس کا غلط ذہن نہ ہو تو باقی ہمارا اس کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے اور اچھا ٹائم گزرتا ہے ہمارے اچھے دوست بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارے ٹائم گزرتا ہے یہ بوائی فرینڈ گرر فرینڈ والا کوئی چکر نہیں ہے ہمیں اپنے کام سے کام فن سے یہ معاشرہ تو ہم لوگوں کبھی بھی ایکسیپ نہیں کرتا کبھی بھی ایکسیپ کرتا لیکن ایک چیز اگر دیکھی جائے نا جو بات میں نے پہلے بھی آپ کو بولی ہے کہ یہ چیز نیچرلی ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے یہ خدا کی طرف سی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو لوگ لڑکے کھیلتے ہیں میچ وغیرہ کھیلتے ہیں فٹبال کھیلتے ہیں ہمیں دیکھو ہم کہہ کے کہہ رہے ہوتے ہیں گھر میں جو ہے گڑیاں بنا کے کھیل رہی ہوتے ہیں گڑا گڑی کھیل رہے ہیں لڑکیوں والی گیمیں کھیل رہے ہیں تھوڑا تھوڑا بندر بڑا ہوتے ہیں ہاں جو لوگ اپنا آپ بچا لیتے ہیں خود کو چھپا لیتے ہیں ان کی سو مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن وہ لوگ چھپ جاتے ہیں لیکن ہوتے ہیں اندر سے وہ بھی وہی چیزیں جو ہم ہیں ہم جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ہماری جیسے ہو جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو سیریس ہو جاتے ہیں معاشرہ تو ہمیں کبھی ایک سیپ کرے کہ ہی نہیں یہ بات تو نہ ماننے والی ہے جو لوگ ایک سیپ نہیں کرتے جب ان کے گھر میں کہ اللہ نہ کرے ایسا کی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو بھی احساس ہو جائے گا ایک نہ ایک دن باقی ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے خدا یہ بھی اس فیصلے کو بہتر کرے کہ لوگ ہمیں ایک سیپ کر لیں اس معاشرے میں آپ کو کوئی موسیق کا شوق بھی ہے یا گانی چھنے کا خود گا سکتے ہیں یا نہیں گانے کا شوق تو ہے لیکن گا سکتے نہیں ہیں کبھی کب آرہ اپنی گیادرنگ ہو جائے تو اس پر ہم لوگ دوست وغیرہ چگل ملے لگا لیتے ہیں گا لیتے ہیں اسٹرمنٹ کون سا بجا سکتے آپ بجا نہیں سکتے کوئی بھی نہیں ہمارا بیس بس وہ ساؤنڈ سسٹم ہے دی جے اس پر گانی لگتے ہیں ہر قسم کے تو اس پر ہم لوگ اپنا ڈانس کرتے ہیں آپ کو یہ کب پتا جا رہے کہ آپ کے در ایک مدد عورت کی روح ہے یا عورتوں کی طرف یہ کب آپ کو پتا جا رہے اس چیز کا احساس ہوگئے جب چھوٹے تھے تب تو بالکل بھی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے لیکن جب تھوڑا سا انسان وہ کہتے ہیں نا اپنی پاؤں پہ کھڑا ہوگئے اب اس کو سمجھانے لگ گئی ہے تھوڑی بہت کی معاشرہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اس کے بعد پھر احساس ہوتا ہے جب لوگ پاتے کرتے ہیں تانے مارتے ہیں یہ تو فلان ہوگی یہ تو فلان ہوگی ابھی زنان ہیں ڈانسر ہے یہ وہ ہے پھر انسان کو تھوڑا بتحساس ہوتا ہے لیکن جو ہی بندہ اپنے ہوش سبھالتا ہے نا اس کو فوراں سمجھ لگ جاتی کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں تو آپ کے گھر والوں کا پھر روئیہ کیسا تھا مطلب پہ بھی یا بعد میں اس ٹیم پہ لوگوں نے کچھ کہا ان کو گھر والوں کو گھر والوں کو لوگ کچھ نہ کچھ ظاہر اسی بات ہے کہتی رہتے ہیں پھر گھر والے آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاں یا تو وہ میں مار دے وہ بات ہے مار تو سکتے نہیں ماں باپ ایسا کون سے جو اپنی اولاد کو مار دے گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرا پھر یہ ہے میں تو ڈانسر ہوں میں جیسے جی آپ کے سامنے ڈرسنگ میں نے کیوئے میں اسی طرح فنکشن میں جاتا ہوں جاتا ہوں ڈانس کر کے واپس آ جاتا ہوں اپنی روزی کماتے اور اس کو کچھ بھی نہیں بعض اوقات لوگ مجھے شی میلز کی ڈیمانڈ بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں پھر ان شی میلز کی پیمنٹ لیتا ہوں پیمنٹ لے کے ان کو پیمنٹ کر کے ان کو ساتھ لے جاتا ہوں فنکشن پر وہ فنکشن بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں اچھا یہ آپ اپنی ڈرسنگ آپ کی یہ کم ڈرسنگ میری ہاں خود ڈیزائن کرتے ہیں ہاں میں خود ڈیزائن کرتا ہوں لڑکوں والے کرتے ہی ہوتے ہیں اور تو کوئی خاص کپڑے نہیں ہوتے ہیں لڑکوں والے کرتے وغیرہ پہن کے چھوٹے بڑے بینشن لگا کے پٹیالہ شلوار ہوتی ہے سیمبل کمیزی لیتی ہیں بس اچھا لوگوں کے لیے کیم نسجاتی کرتے ہیں لوگوں کے لیے یہی نسجاتی ہے کہ بس ہم لوگوں کو ایکسپ کر لیں جن جن کے گھر میں بھی ایسا کوئی بہ ہے ہمارے جیسا اس کو وہ ایکسپ کر لیں کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے یہ کام نیسل ہے وہ اس میں ہماری اپنی ذاتی کوئی غلطی نہیں ہے نہ ہم لوگ کا ایسا ہونا چاہتے ہیں ہمیں خود جب کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کہتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے پر اب دل دکھتا ہے کیا کریں خدا نے جو کر دیا اس نے کر دیا اس نے بہتر کیا ہوگا موسیقی